نمشہ دوستو میں راجندر بگر دینک سٹیٹ ساماچار کے لیے اور اس سمیں ہم لوگ مجدور بستی ریشمگر کلونی میں ہیں اور یہاں کل رات ایک چوری کی واردات ہوئی ہے اس کوویڈ کال کے اندر جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس سمیں کام دندے ان کے بند ہیں دکانے بند ہیں لگ وقت سبھی جو کام کہا جاؤں تقریباً بند ہیں اور اس دورانہ اگر چوری ہو جاتی ہے تو یہ ایک دکھت کا پہلو ہوتا ہے خاص کر اگر گریب پریبار کے ساتھ ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ زیادہ مشکل ہوگا میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ گھر کو دیکھیں اور یہ سیچیشن بتائیں گے ہم لوگ کی یہ جہاں پر چوری کی گھٹنا جو ہوئی ہے وہ پہلے چور آیا کیسے تو یہاں جو انہوں نے پریبار نے جیسے بتایا حالانکہ اس کی ایف آئی ایر ہو چکی ہے پولیس آئی تھی شانبین کر کے لے گئے اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سامنے جو ٹیمپل دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک گلی تھی اور وہیں سے چوری چور جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں رات کے اندیرے میں تو وہاں نکلے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے چلتے یہ لوگ یہاں سے آئیں اس کے بعد یہ سیڈیاں گراس کی ہیں اور اس کے بعد یہ جو پریبار ہے کافی گریب پریبار ہے یہ فوڈیگرافی کا کام کرتے ہیں جو لڑکے تو اس کے بعد یہ روم ہے آپ دیکھیں اس کو تو یہاں آکر رات کو دو ڈائی بجے آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں یہ لڑکے تو یہاں کام کرے تو یہاں ان کا کچھ سامان جو بھی ہے یہ خود بتائیں گے کہ کیا کیا ہوگا اور کیسے یہ بارت ہو تو بھی تو اپنے نام بتائیں میرے میرے نام بینے مہرہ ہے بینے کام کیا کرتے ہیں میں کرتا ہوں فوڈگرافی کرتا ہوں ویڈنگ شور اور یہ جو گھٹنا ہوئی تھی رات کے سامنے تو کس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی آپ کیا کر رہے تو سامان اس تم میں اچھلی میں اس کو ڈیڑے بجے تک میں جاگ رہا تھا اس کے پونے دو بجے تھوڑا سا جیسا میں ہوتے نیند آنے سالے گی میں نے فون چارجن لگایا تو سو گیا اس کے جیسے چار بجے نیند کھولی پہلے پہلا ہاتھ میں نے فون پر لگایا ہوں فون نہیں ہی تو میں نے سوچا کہ گی گیا ہوگا آگے بچھا ہوگا پھر مجھے فون نہیں ملا پھر ممو کے باز گیا ہوں ممو کوچھا مو فون نہیں اپنے دلیا کہتے نہیں پھر میں نے نظر پڑی ہارڈ ایکس پی اپر ہارڈ ایکس بھی نہیں تھی پھر میں نے دیکھا نیچے کے پوری کے پاس کہتے ہیں سیڈن کے پاس والٹ پر ہوا بکھرا ہوا تو دوماک ممو کو سنایا میں نے اس میں کیش پڑی تھی جو پیمار تھی ساری پھر میں نے دماغ لگا ہے پھر میں نے رات کو ہنڈر سو نمبر پہ فون کیا ان کو ان سے ان کو بتایا میں نے کہ ایسا جو بات ہے انہوں نے نمبر دیا مجھے بکشن اٹھانے کا انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کرنا صبح لگانا چکر تو آپ کا جو ہوئی ہوگا ہم کریں گے کرے میں حل نکالیں گے اس لیے پرولم بڑھ رہی ہے کہ جو میری ہارٹ دکھ سا ہے اس میں ویڈنگ ہے پڑی ہوئی ہے اور کلائن میرے سے تو مانگے گا تو میں کلائن کو کہہ دوں گا کل ایک گرائن میرے سے کچھ بھی کمپلین کرتا کچھ بھی ایکشن لیتا تو میں کہہ کرتا ہوں میں تو ہے نہیں دینے کے لیے تو مجھے اس لیے میں اس لیے لائف اس لیے آپ کے دوران سنا رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ کل میرے پر کوئی ایکشن نہیں آئے دیکھیں ایسا نہیں ہے جب چوری کی کوئی اس طرح کی بار تو ہوتی ہے پولیس کو آپ نے کمپلین دیا ہاں دے دی میں نے کمپلین دی دیا ہاں موکے پر آئے تھے اور انہوں نے کوئی جانگاری بھی دیا ہے کہ چور کہیں دیکھے گئے ہاں بتایا مجھے انہوں نے جیسے میں انہوں کو پوچھ رہے ہیں انہوں نے بولا کہ ہمیں رات کو ملے تھے دو ہم پیچھے آہ کافی لگے مگر تو ہاتھ نہیں آئی ایکشنی انہوں نے بتایا مجھے ہم باگ رہے تھے ہمیں نہیں ملے تو رات کو تھوڑے کتے شتے مگر لگے تو نکل گئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب تار ان میں سے وہ بھی وہ بھی کنفرم نہیں بتا رہے ہیں کون ہونے کون نہیں ہے تو پلیس یہاں موقع بر آئی تھی موکے یہ سب جانگاری دے گئے یہ آپ نے کہاں کہاں لگایا کہ کیسے لگایا تھا یہ ہاتھ اس کو بھی رکھا تھا کس طرح تھا تھا یہاں پہ میرا فون چارج ہی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پریویٹ میری لگ پریوی یہاں پہ میں نے کمپوٹر کے ساتھ لگایا تھا اپنے ہارڈکس ہارڈکس یہاں پڑی بھی تھی یہاں پہ میرا والیٹ پڑھا ہوا تھا یہاں پہ میں سوچا کہ میرے پاؤں لگیا ہوں نیچے گر گیا ہوں نیچے دیکھا سارا مجھے کوئی فون نہیں ملا اس کے بعد میں آگے پچھے دون رہا ہوں پھر میں شت پہ گیا ہوں میں کیا بتاؤ میری گلتی سے یاد بھول گیا ہوں میں نے شت پہ شوڑا ہوں نہیں پھر میں نے دیان لگایا پھر پر پرشان ہو گیا ہوں کہ میرا فون چوری ہو گیا پھر فون جیسے ہارڈکس دے گی پھر میں میں نے سوچا آگے پچھے دیکھا کیمرا کیمرا نہیں میرا اٹھا ہے جب گھر پڑھا ہوا پر اتنا ہے کیمرا نہیں اٹھایا کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گے مجھے زیادہ وہ نہیں ہے کہ چلو فون تو چلو چلو چلا گیا مین رنشن مجھے بڑی کی ہارڈکس اب میں کلائنٹ کو کہہ دوں گا اس میں ویڈنگ پڑھی ہوئی ہے کافی ویڈنگ پڑھی ہوئی ہے اس کی کوئی کافی بگیارہ جا کچھ اس طرح کا سمان بھی آپ رکھتے ہیں اٹھا ہوا پڑھی ہوئی ہے جو ابھی والی بیٹنگ پڑھی ہوئی ہے ایکشیل جو پڑھی ہوئی ہے میرے بس بیٹنگ پڑھی ہے دوزار دو کی پڑھی ہے دوزار اون میسو وہ بھوڑی اپیشل وہ ابھی گراہکوں کو دینی ہے ہو دینی ہے کوئی کلائنٹ ابھی لینی رہا وہ کلائنٹ کی گلتی بھی ہے میں نے کافی ان کو بولا لے لو وہ کافی آپ خود تیمی لگا رہے ہیں وہ میں لوگ نہیں ہم ہے یہ بروسہ رکھ سکتے ہیں کہ پولیس جس طرح سے بھی جو جانکری کٹی کر کے ہو سکتا ہے اگر اتنا سامیہ ہوا تو وہ بھی ہو سکتا ہے وہ مل جائے ایسا نہیں ہے پولیس بڑی اس پرک ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا حال کر رکھا لے گی لیکن اس کے بعد جب آپ یہیں پر سوتے ہیں تو دیسے بھی اس علاقے میں چوری کی واردات ہیں جو ہاں لگاتار ہوتی رہتی ہیں اب سنا ہے ابھی دو دن پہلے سنا گی پچھلے گلی میں موبائل چوری میں ہیں سنا میں نہیں میں تھوڑی جانکری دے دوں گی اس چھتر کے اندر خاص کر یہ جو ریشمگر کلونی ہے جہاں تین چار ہوسپیلے پڑتے ہیں آس پاس بیسی روڈہ باسٹنانڈ ہے تو ان چھتروں میں چوری کی واردات ہیں جہاں نشے کی باردات ہیں آلڑی سبھی درشک بھی جانتے ہوں گے اس بات کو ہوتی رہتی ہیں اور یہ جو ویکٹی بتا رہے ہیں یہ پارٹ ٹائم ہمارے ساتھ کیمرائمین کا بھی کام کرتے ہیں بیچ بیچ میں کبھی کبھی جب عوشتہ پڑتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور کافی بچارے پور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے خود ہی یہ اپنے ہی مل بل پر انہوں نے یہ کام خود ہی شروع کیا تھا خود محنت کرتے ہیں اور یہ کتنا نقصان آپ کا ہوگا چالیس کے چالیس زار کے گریب ہوگا پرس میں سے جو پیسے نکالے تھا اس کے بعد پھینکا تھا ہاں پرس پھینکے چلے گئے ہیں پرس نہیں لے کے ساتھ میں سے شکرہ کی آئی ٹیم شہر ٹیم پڑھا تھا باکہ بہت پڑھا تھا وہ کچھ نہیں لگے کہ صرف پرس چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ یہ پینڈ ڈرائی بیس میں ہوجو ہارڈکس تھی ہارڈس کو وہ سوچ کے پاور بینک سوچ کے لگے ہیں ان کے یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ وہ ہارڈکس ہے میری ایسا لگا جانکاری دے رہے ہیں کہ پولیس نے بھی ان کو جانکاری دی ہے کہ رات کو دو وجہ دو لڑکے جو ہیں دو دیکھے گئے ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ بھاگے بھی ہیں تین مجھے تین مجھے تین مجھے تین مجھے تین مجھے قریب تو بھاگے بھی ہیں تو ان کے پیچھے بھی گئے ہیں کچھ وہ گلی میں گز کے جانکتے ہوں گئی ہے سمجھ بھی بیسے بھی پولیس الٹ ہوتی ہے رات کو کوئی نکلتا نہیں ہے تو اگر رات کو ڈھائی تین مجھے لوگ جو اگر کوئی نکلتا تو وہ چوری یا اس طرح کی گھٹنائیں ہی کرنے کے لیے نکلتا ہوگا پھر بھی میری اپیل ہوگی یہاں جو تھانا دیکھش نباس یہاں آہ بکشنگر میں ان سے اپیل ہوگی کہ وہ آہ کافی بیسے بھی وہ کافی سریس لی لیتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ کوشش کریں اس میں آہ جو بھی ان کا نیٹورک ہے تاکہ آہ جو بھی یہ چوری کی بارتا تو یہ خاص کا آہ پیسے جا اس سے زیادہ جو ان کے پاس جو پنڈ رائیو ہے جس میں کام ہے جس میں لوگوں کا جو کام ہے ان کو دینا پڑتا ہے تو وہ تھوڑی مشکل آیا جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کہیں گے کہ اس کووڈ کال کے دوران سٹرک رہیں آپ آپ جب بھی آہ سوئیں گھر میں سوئیں جاں کچھ بھی اس طرح کریں تو دھیان رکھیں کہ کوئی چوری کی واردات نہ ہو کیونکہ اس سمجھ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی آہ نشیڑی ان کے پاس بھی پیسے نہیں رہے ہیں تو اس طرح کی واردات پھر سے نہ ہو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں اور ہماری پل پل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے ساتھ ڈینک سٹیٹ ساماجار کے ساتھ بنے رہے ہیں ڈانے والے